نمستے دوستو سپیڈ دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والا جانور کون سا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے چیتہ اور بگ کیٹ میں سب سے تیز کون ہوتا ہے تو بگ کیٹ میں بھی سب سے تیز چیتہ ہی ہوتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں چیتہ کتنی رفتار پر بھاگتا ہے چیتے کی سپیڈ کیا ہوتی ہے تو چیتہ لگ بھگ ایک سبیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے تو کیا لائن، ٹائگر، جائگوار، لیپرڈ یہ سب ہی بگ کیٹ چیتے کی جتنی تیج بھاگ سکتے ہیں یا پھر نہیں تو اس کا اتر ہے نہیں لائن، ٹائگر، جائگوار، لیپرڈ یہ بگ کیٹ تو ہیں اور یہ تیج بھی بھاگتے ہیں پر چیتے جتنی تیج نہیں بھاگ سکتے تو جانتے ہیں پھر لائن آخر کتنی تیج بھاگ سکتا ہے تو ایک لائن 80 کلومیٹر پر تیگھنٹے کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے جو کی چیتے سے کافی کم ہے پر یہ کم نہیں ہے چیتے سے کم ہے پر یہ سپیڈ بھی ایک بہت زیادہ تیز ہے اور اب بات کرتے ہیں ٹائگر تو ٹائگر کتنی تیز بھاگتا ہے ٹائگر حالانکہ سب سے بڑی بھی کیٹ ہوتی ہے تو ٹائگر کتنی تیز بھاگ سکتا ہے ایک ٹائگر بھاگ سکتا ہے 64 سے 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تو ٹائگر کی یہ سپیڈ ہوتی ہے جو کی لوین اور چیتہ دونوں سے ہی کافی کم ہے پر اس کے حساب سے یہ کافی تیز ہے اس کے حساب سے ہی کیا مطلب تیز تو ہے ہی اور بات کرتے ہیں جیگوار کی تو جیگوار پائے جاتا ہے ساؤتھ امریکہ اور سینٹر امریکہ میں تو جیگوار کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ بھی 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہوتی ہے جو کی لوین کے برابر ہی ہے اور اس کے ساتھ جیگوار ایک گڈ سیمر بھی ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا چلیے بات کرتے ہیں لوین، ٹائگر، جیگوار سے چھوٹے بیگ گیٹ کی یعنی لیپرڈ کی یعنی تیندوی کی تیندوی کی رفتار کتنی ہوتی ہے تو تیندوی کی رفتار 58 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہی ہوتی ہے جو کی چیتے لوین، ٹائگر، جیگوار ان سب ہی سے بہت کم ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی جانکاری اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیواد